موسیقی 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 ملدارو بھائی کے آنے سے پہلے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تم ہر چاہو ہم خودے سے دیکھ لیں گے حمزہ مرتاگل بھائی پر خندر جل آیا اس نیش رہے ہمارے بھائیوں کا کون بھائی آئی اس رہے ابھی اس کی بوٹی بوٹی کر کے چھلکا وہ کو کھلا رہا جا پیچھے حمزہ کوئی کھری بھائی تو مار دو گو سای ملدارو مینے حفاظت پہ دے گیا ہے سمجھ منی آرہا تمہیں حمزہ کیا ہو رہا ہوں صفحہ ان نزاز لینا چاہتے ہیں بھائی قصاص حق ہے ان کا اگر سب سے پہلے ارتغل کا حق ہے یہ نہ بھولو میں نور بول ارتغل کا چامعہ ہے اسے سزا دینا اس کا حق ہے سلطان علاو دین کے قبار آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گی گلدارو بھائی جیسا کہ میں نے بتایا ارتغل کے ساتھ وہ آپ سے ملاتیہ میں ملکات کے خواہش مند ہے اللہ شفا دے اس کو یقیناً نوہ سلطان کی دعوت پکول کرے گا میں بھی حاضر ہوں گا بہت شکل ہے بھائی کرم سزے شامہ قدر اشتی کے در جنگل انشاءاللہ یہ نتاں گرش رزگن دو دو بیم حقن حلالت سند حلالت ارسن ارسن موسیقی 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 تو کوئی راستہ نہیں ہے نورکل کے لیے بیٹھی اگر وہ دعا نہیں بیٹا تو اس کے اوپر بہت تشدد کیا جاتا ہے تو کھو رہا ہے بتاتے ہوئے یعنی وہ دعا پیرے پر مجبور ہے افسوس ہے صحیح تو نورکل مر جائے گا کیا میں روز خداون سے دعا کر دیوں کہ اس کی موت آسان ہو جائے یعنی نورکل مرنے والا ہے بس یہ بتانے آئی ہو تم نہیں اپنے بابا کی شاید آخری خواہش پھولی کرنے آئی ہو شیخ عبدالوربی نے ان کے خواب میں آگے فامایا کہ قائق قبلی کی مدد کا اسی وجہ سے آئی ہو اگر آپ اس قبلی کو دباہ کرنا چاہتی ہے تو میں بتاؤں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا میں اپنے بابا کو اگری وہاں سے نہیں نکال سکتی لیکن اگر آپ حملہ کریں گے تو شاید موقع مل جائے انہیں چھوڑا دے گا اچھا وہ ہمارا جو قطار وہاں آتا تھا اسے دیم ہوگے تو پہچان دوں گی وہ میری چچہ سے ملنے کے لئے دو بار وہاں آیا تھا ایک بارٹم میں وہی تھی اتنے غور سے تو نہیں دیکھا لیکن اسے دیکھوں گی تو شاید پہچان لوں گی ادھر ادھر کے علاقوں کے اتنے غطہ راتے ہیں قلعے میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سکتیں گے سکت سکت او بارم سکت02 مجھے موسیقی 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 یہ نہ ہوتی تو مرچکا ہوتا میں کہاں جا رہی ہو دوار اٹھ کر لانی ہے اچھا چل دی آنو جی بلکل شناس کا دو لانتی لوگوں میری بھول جیسی بہن کا کیا حال کر دیا اللہ تم سب کو غلط کری چلو کام کرو اپنا میری جان روشنی اگر تجھے کچھ ہو گیا تو روشنی کو کچھ نہیں ہوگا شناس خاتون کیسے کہ سکتی ہو جوان بچی ہے سخم پٹاش کر لے گی لیکن لیکن کیا ہنجر ایسی جگہ لگا ہے کہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی موسیقی 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 سردار کی بہو بننے سے پہلے میں اپنی بہن کو بڑھنے نہیں دوں کی موسیقی اگر اغطار ہوئی ہے تو اس وقت کسی بل میں چھپا ہوگا بھائی دیکھیں وہ سامت کیجئے گا مجھ پر لیکن یہ حد بھی کہیں سنیبیوں کا کوئی کھیل نہ کسی نائفیتنے کے لیے نہ بیجی گئی ہو میں اس کی زمانت لیتا ہوں چھوٹے شہزادی کی اور میری بہت مدد کی اس نے اچھا اور تمہارے زمانت کون لے گا یہ بتاو بابر اسی گل سے بھی نہیں ہے چلو ٹھوکوڑوں کو کھانا کھلا دیں یارا بھی تو کھلا کر آئے ہیں ارے تو پھر کھلا دیتے ہیں مرد ہوڑی جائیں گے دوبارہ کھانے سے روشنی جب آدھاک میں آئی تھی تو سال بھر کی بھی نہیں تھی بالے میں بڑی روتی رہتی تھی ماں تو اس کی پیدائش پر چل بسی تھی شہناز اس وقت پر مشکل سات سال کی ہوگی وہی اس کی ماں تھی اور وہی بڑی بہن ہم تین بھائی تھے دو بہنیں آگئی تو رونا کی لگ گئی خوب اللہ گلہ کرتے تھے سب مل کر امی نے ایک ساتھ اتنے بچوں کو پال لیا تو صرف شہناز کی وجہ سے کبھی اوف تک نہیں کی اس نے امی کبھی حال پٹھاتی تھی اور روشنی کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی تب ہی تو غصہ ہے اسے تب پر بلکہ نمت کی حد تک پہنچ گئی ہے میری وجہ سے فکر نہ کرو شہناز کی نفرت مٹا دوں گا میں اور روشنی کا کیا ہوگا اس کی محبت مٹا سکو گی مقصول جای تو راستی باردام موسیقا 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 بلداروں کی ابھی ضرورت ہے ہمیں اگر اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن جائے تو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے سلیمان شاہ اور ارتغل کا کام تمام کر دیں گے جی بہت بہتر جی بہت بہتر اور میرے اقا کوئی زدورہ اور کارڈنال ان دوروں کے لئے بہت زبردست منصوبہ سوچا ہے میں نے جیسا آپ مناسب سمجھیں میرے اقا اب تم ایسا کرو افتالیہ کو لے کر شام روانہ ہو جاؤ فورا اگر ارزیز نے اس شہدادی سے شادی کر لی تو پرسوں کے جتو جہد سے بنے ہوئے ہمارے چال دیکھتے ہی دیکھتے ٹھوٹ کر بکر جائے گے تیتوش سمجھ رہے ہو میری بات ٹھوٹ کر بکر جائے گے آپ ٹھیک تو ہے میری آپ کا لگ رہا ہے جسے میں جان نہیں رہی افتالیہ میں مر تو نہیں جاؤں گا افتالیا آپ کہیں تو حکیم صاحب کو بلاؤں کیا اے رہے تو بس سوں گا تمہیں تو ہمیشہ کے لئے سوچانا چاہیے عمر تو دیکھا نہیں بہت اللہ استاد پیترو جو بھی اتنا اچھا خط نہیں لکھتے ہوں گے بابا اے آزم مندے کا حقاتہ کر دیا تم نے تھوماس اس خفیہ راستے سے جا کر بند سرنگی کھولی جا سکتی ہے اور زندان تک پہنچا جا سکتا ہے بابا نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق بنا رہی نقشہ غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں دھوڑی بہت کیوں یہ ساری سرنگے بلد ہیں ان میں سے کوئی دو کھولی ہوئی ہے لیکن بابا کو یہ نہیں معلوم کے کون سے دو سرنگے کیا کہتے ہو دیلی دمیر ممکن نہیں ہے میرے آقا یہ سرنگے کھولنے میں مہینوں بھی لگ سکتی ہے پھر بھی ناممکن نہیں ہے مگر مجھے ایک بات کا خط شد ہے سوچیں ذرا اگر ہمارے درمیان کوئی غدار ہے اور انہیں خبر کر دیتا ہے وہ تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ سرنگے کھولنے کے دوران ہم اسی جال میں بھی رسل دیں جس سے نکرنا ہم کھٹنے ہوگا میرے بابا کو نہیں چھوڑیں گے آپ جا جد امیر پہلے جاکا سرم ہوگا جائزہ لیلے بہتر ہوگا بابا ایک بیٹی اگر تمہارے یہ نقشہ درست ہے تو خلی کی ایر سید بجا دیں گے بابا سوار سے کام پروپے دیت اگر جاتہر کو پینخت کرنا ہوگا پہلے بابا اگر آپ مناسب سمجھے تو گئے چچا کا اور ہیزہ دورا کا سامنے کھرانا چاہتا ہو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہیزہ دورا کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں موسیقی 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 بھول بھول عطا کیسے دوڑا انہوں نے تجھے دولت دیئے کیا کوئی عوضہ دیا ہے کیا دیا ہے بھول میرا نام ہے عطا تمہیں تباہوں پر بات کر دیں گے ان کے ساتھ کیسے مل گیا تو عطا آخر کون سی لالچ دی انہوں نے لے جاؤ اس خطار کو بھول 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 اچھو مصر 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 اچھو مصر مصر میري بھائی مصر 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 ممنظر یقین مصر س若ی مطلق مصر 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 تجھے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی آنکھیں کھول دی آنکھیں کھول دی کھول دی آنکھیں اور چاہاں آنکھیں جا ماما کو کیا جواب دو گی کیا بتاؤں گی کیون کی کھول دی آنکھیں کھول دی بابا ماف کرتی مجھے ماف کردے بابا سلیوان کی بیٹے کی وجہ سے ہوئی ہے مجھے ماف کردے بابا مجھے ماف کردے بابا مجھے ماف کردے بابا کھول دی کھول دی کھول دی سلمان شاید آپ کو اتاک پر طلب کی ہے اچھا جاؤ میں آرہا ہوں اچھا جاؤ میں آرہا ہوں سلمان شاید آپ کو اتاک پر طلب کی ہے سلمان شاید آپ کو اتاک پر طلب کی ہے بہت بہتر ہے ماشاءاللہ جلد ہی آنکھیں کھول دے گی میں آپ کیلئے کچھ کھانے کو پناو سلمان شاید آپ کو اتاک پر طلب کی ہے مجھے لے موسیقی 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 شاید بھی کسی کام شکر ہو خریدیت ہے دمیر نئی درباریں نہیں بنایا ہے آج کن پہلے جو اتنی زیادہ درباریں بن چکی ہیں وہ میانوں سے نکلیں تو ہر بانوں گا کرتے بولو یوآآآآآآ$ یوآآآآٹن تک titled thếis visions آلآآآآآ آئرو بانą اش perfect جو tillاستر polا بعدlek ممنون THEY بسم جو موسیقی 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 اپنے راستہ کا популяр؟ موسیقی 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 ایسا بیان تشدود کیا اس پر ایسا بیان تشدودی سے شاید ہی کوئی انسان سے سکے شدید سردی میں چلخے پربان کا کھمایا گیا ہر طرح کی ایسا دی گئی اسے مگر تمہارا نام اس حالت میں بھی اس کی زبان پر رہا موسیقی موسیقی موسیقی